اللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسان طریقے سے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے اس پروگرام کے ساتھ عبدالعزیز عبدالرحیم پھر سے حاضر ہے یہ ہمارا چوتھا سبق ہے اس میں ہم سورہ فاتحہ کی اقدائی آیات سیکھیں گے اور کچھ گرامر اور ساتھی ساتھ کچھ ایک لرننگ ٹپ بھی نکتہ تعلیم بھی پہلے ہم سورہ فاتحہ کی طرف آتے ہیں سورہ فاتحہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن کی پہلی صورت ہے بہت سی اہم ترین صورت ہے اتنی اہم ہے اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالی نے ہر روز ہر نماز میں ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک اتنی اہم صورت ہے اس کی اس صورت کو پڑھتے ہوئے روزانہ نماز میں وسوسوں سے محفوظ رہنے کے لئے میں کہوں گا کہ آپ مسلم شریف کی اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کیجئے جب بھی آپ صورت الفاتحہ پڑھیں نماز میں تو آپ اس حدیث کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے حدیث یہ ہے اور حدیث قدسی ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اور میں یہاں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ میں نے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں نے سورت فاتحہ کو میں نے اپنے اور بندے کے درمیان صلاح کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹھ لیا ہے اور صلاح سے یہاں علماء کرام سورت الفاتحہ لیتے ہیں جیسا کہ آگے آتا ہے جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بندے نے میری حمد کی جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بندے نے میری سنا کی جب مالکی عمدین کہتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے بندے نے میری مزرگی بیان کی سوچی آپ ہم کیا ہماری حیثیت کیا چند سال میں پیدا ہو کر مرنے والے اس عظیم الشام کائنات میں ہمارا حج وہ پانچ شے فٹ کا ہماری طوت سے محدود عربوں کھربوں انسانوں میں سے ایک انسان جب وہ کھڑے ہو کر صورت الفاتحہ پڑتا ہے تو ساری کائنات کا خالق ہماری طرف متوجہ ہو عظیم الشام عزاز ہے عظیم الشام اکرام ہے انتہائی بحقوف انسان ہوگا جو نماز پڑھتے ہوئے بھی کہیں اور ذہن کو اٹکاتا رہے تو یہ بقیہ حدیث ہم اگلی سبق میں لیں گے دوسری بات جو ہم کہیں گے جب بھی ہم قرآن پڑھیں سمجھ کر پڑھیں افکرس احساسات کے ساتھ پڑھیں جذبات کے ساتھ پڑھیں جیسے اگر ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین تو دل سے شکر نکلے دل سے تعریف نکلے زبان سے نہیں زبان سے نہیں دل سے نکلے آگے چلتے ہم اس صورت کی کچھ الفاظ کو لیتے ہیں سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالی نے فرمایا جب بھی ہم قرآن پڑھیں طبیبہ قرآنتا القرآن فستعیب باللہ من الشیطان الرجیم کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان اللہ کی پناہ لے لیا کرو شیطان سے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو کیا مطلب ہے جب بھی ہم صورت فاتحہ پڑھیں یا قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھیں تو نہ صرف سمجھ کر بلکہ احساسات کے ساتھ پڑھیں سمجھنے سے زیادہ عالی چیز ہے احساسات جس بار مثلا ہم کہیں گے 2 plus 2 is equal to 4 اس میں میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے کوئی احساسات جاگتے ہوں گے لیکن کوئی شیط پڑھیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا دل بھی اس کے ساتھ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس میں آپ کا دل شامل ہونا چاہیے جب آپ کہیں الحمدللہ و بالعالمین تو دل سے تعریف نکلے دل سے شکر نکلے اللہ تعالیٰ کا ہم اس صورت کے اس حصے پر کچھ باتیں پیش کریں گے تاکہ وہ یاد رہے پہلی چیز تو ہم نے پیش کی حدیث ہر وقت پڑھتے وقت یاد رکھئے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے جب یہ آپ نماز کی رکعات کے لئے اٹھیں پھر سے یاد کریں تو انشاءاللہ آپ کا فوکس کونسنٹریشن ارتکاز اور آپ کی توجہ اور دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رہے گا جب اب حمد کہتے ہیں حمد کا معنی ہے ساری تعریف اور شکر دونوں بھی معنی ہیں ہم سے پوچھا ہے پہ کیا عالم ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے نحسوس کے لئے انسان کہ اللہ تعالیٰ میں زندہ رکھا زہد دین مندی امن دیا اتنی ساری سمجھ کے کچھ احساس کے ساتھ آپ کہیں الحمدللہ اگر میں آپ سے کہوں آپ کا شکریہ آپ پوری کہیں گے کس بات کا میں کہوں بھئی کل جو آپ نے مسئلہ میری مدد کی تھی اس کا شکریہ تو آپ کو بھی اچھا لگے گا اب ہم کہیں الحمدللہ بلانک نہیں کچھ نہ کچھ تو ذہن میں لائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمت دی اس کے ساتھ کہیں آپ الحمدللہ رب جب ہم رب کہیں رب کا لفظ بہت امپورڈنٹ ہے ہماری دعاوں میں ربنا کافی ہے سبحانہ ربی العظیم وغیرہ چوتی سی میں تشریح کروں گا کہ ہم سب کھانا کھائے ہیں اس وقت ہم میں سے ہر ایک کے جسم میں لاکھوں سالج میں کرو ریاکشنز چل رہے ہیں ہر ریاکشن اللہ تعالیٰ کے کنٹرول اور ازن سے ہو رہا ہے ہر ریاکشن اگر آج ہمارے دل کے واغ ساف ہیں ہماری آنکھوں کے وائپرز اچھا کام کر رہے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو ہم گاڑی کے وائپرز استعمال کرتے ہیں یاد رکھیں یہ فائن وائپرز ہیں جو ہمیشہ آنکھ کو ویٹ رکھتے ہیں یہ وائپرز صاف کام کر رہے ہیں کان اچھے کام کر رہے ہیں دماغ اچھا کام کر رہا ہے یہ سب اس کے کنٹرول سے ہے اس کی اجازت سے ہے اس کی مہربانی سے ہے وہ رب ہے ضررے ضررے کو ہمارے پرویش کرنے والا ہے رب پانے والا بہت سادہ ترجمہ ہے اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں پل پل کھلا رہا ہے آپ پہنگے بھئی کھانا ہی کھلا رہا ہے نا نہیں ہر لمحے اکسیجن کھلا رہا ہے اگر دو منٹ تین منٹ کے لیے اکسیجن میں ملے فری کھا رہے ہیں تو مر جائیں گے یہ فری سپلی ہے اللہ تعالیٰ اکدر سے پل پل کا رب ہے وہ رب العالمین ہے سوچئے عالم انسان ہیں عالم جن ہیں عالم حیوانات ہیں سارے گلوپ کو ایک منٹ کے لیے اطلب ہے ایک فیکشن اف سیکنڈ کے لیے سوچئے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم الرحمن کے لیے انٹینسلی مرسکل جس کی رحمت میں جوش ہے الرحیم کنٹنیولی مرسکل جس کی رحمت میں تسلسل ہے جیسے ایک موصلہ دھار بارش ہو اور مسلسل چلتی رہے جس کی رحمت میں ہم سر سے پیر تک دوبے ہوئے ہیں تسان پھر محسوس کرے یاد کرے خوشی محسوس کرے بڑھتے ہیں الرحمن الرحیم ہم کہیں گے اعوذ باللہ اللہ کا ذکر آئے تو خوشی محسوس کرے من الشیطان الرجیم اندر سے چر ہو من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم جب کہیں آپ تو ایک خوشی تمانیت سکون محسوس کرے کہ ہمارا رب کون ہے الرحمن الرحیم مالکی امیدی دن مالک ہے بدلے کے دن کا جب ہم یہ کہیں دیکھئے دیریکٹ پرسنل ریلیونٹ اور دعا احتساب پلان تبلیغ ہم اس پہ ہر ایک میں اپلائی کر سکتے ہیں مالکی امیدی بدلے کے دن کا مالک ہے انسان کی زندگی جو دنیا اور آخرت کی مرنے کے بعد سے اور مرنے کے بعد والی اور اس وقت کی ساری زندگی میں ایک اہم ترین دن وہ یہ امیدی باس کے نزدیک شادی کا دن بہت اہم ترین دن ہے ان کی زندگی میں باس کے نزدیک ڈگری کا دن ہے باس کے نزدیک نوکری کا دن ہے ہماری اس ٹوٹل لائف میں دنیا اور آخرت کی یوم الدین سب سے اہم دن ہے اکثر یوم الدین کو درانہ ہی کے سنس میں استعمال کیا جاتا ہے ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اچھا دن ہمیں انشاءاللہ اپنی رحمت سے ابل الاباد کی جنت نوازے گا اور اللہ تعالیٰ سے در بھی رکھیں خوف بھی کریں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دن ہمارے حق میں استغفراللہ عذاب نہ ہو عذاب کا فیضہ نہ ہو تو یوم الدین میں دونوں حساسات ہونا چاہیے صرف درنے کہیں صرف خوشی کہیں یہ ایک بہت اہم دن ہے ہماری زندگی کا تو ہم کہیں گے مثلا مالکی عمدین کے ایک ہی آیت کو میں انتصال لیتا ہوں دعا احتساب لان تبلیغ کے لیے کہ ہم جب مالکی عمدین کہیں اور فریکشن دن میں ایک خوشی کی کسک بھی ہو اور ایک خوف کا ایک 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 بات بھی پیدا ہو دن میں اور یہ بھی سوچیں ہم احتساب کریں اس دن کے لیے میں نے کیا تیار کیا ہے اور پلان بھی کریں اور اس بات کو پہنچائیں ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سبریک ہم ابھی حاضر ہوئے نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے وقفے کے بعد پھر سے آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں جس کا نام ہے نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے اب ہم اس کی پریکٹس کریں گے میں درخواست کروں گا ہمارے ساتھ کی خاری ایمان سے کہ وہ آپ کو اس صورت کے اس حصے کی پریکٹس کرائیں ناظرین اب ہم صورت فاتحہ کی خرف بخرف دلالت کریں گے اور ترجمہ کریں گے اعوذو میں بناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان شیطان سے الرجیم جو مردود ہے اب آپ ترجمہ فرمائیں اعوذو میں بناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ من الشیطان الرجیم اعوذو اعوذو باللہ من الشیطان الرجیم بسمی نام سے اللہ اللہ کے اور وحمن جو بہت مہربان اور وحیم رحم کرنے والا ہے بسمی نام سے اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحم الرحمن رحم رحم الرحمن الرحمن اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہم نے اب تک سیکھا ہُوَ هُم انتا انتم انا نحنن ترجمہ کیجئے ہُو ہُم انتا انتم انا نحنن یاد رہے کہ قرآن کریم میں 1295 بار آئے ہیں چھے الفاظ اب ہم سیکھیں گے تکڑوں کے طور پر قرآن کریم میں یہ چھے تکڑے تقریباً دس ہزار بار آئے ہیں دس ہزار بار یعنی ہر صفحے پر کم از کم پہلے ہم کہیں گے ہر لائن میں تقریباً ایک بار یہاں پر میں آپ کو ایک سیمپل پیج بتا رہا ہوں قرآن کریم کا عوصت کر دیں تو آپ کو ہر لائن میں عوصتاً ایک ملے گا اتنے اہم یہ چھے تکڑے ہیں پر ہم اس کو بھی ٹی پی آئی کے ساتھ کرتے ہیں کیسے کریں گے ہم چونکہ یہ ہو ہم کا کم اینہ جھوڑ کر آتے ہیں اس لیے ہم اس کو کسی لفظ کے ساتھ جھوڑ کر کریں گے جس جب ہم کہیں گے رب کا استعمال کرتے ہیں رب ہو اس کا رب رب ہم ان سب کا رب رب کا آپ کا رب ربکم آپ سب کا رب ربی میرا رب ربنا ہمارا ان الفاظ کو بھی ہم ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھیں گے بہت آسانی سے دیکھیں دس ہزار کی بات ہے آپ ایکشن سے سیکھیں گے بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا چلیے میرے بعد دور آئیے رب ہو اس کا رب رب ہو اس کا رب رب ہو من سب کا رب رب ہو من سب کا رب رب کا آپ کا رب ربکم آپ سب کا رب ربو من سب کا رب رب میرا رب ربنا ہمارا رب رب ہو اس کا ربو من سب کا رب ربکم آپ کا رب ربو من سب کا رب ربکم آپ سب کا رب رب میرا رب ربنا ہمارا رب ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سبرے کا ہم ابھی حاضر ہوئے ہیں نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے وقفے کے بعد پھر سے آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں جس کا نام ہے نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے آخری بار رب ہوس کر رب ہوس سب کر رب کا آپ کر رب کم آپ سب کر ربی میرا رب ربنا ہمارا ربنا ہمارا آپ ترجمة کہیں ربوہم ربخم ربکم رب میرا ربنا ہمارا ربوہم ربکم رب ربنا اب ہم صرف ربک میں بات کریں گے اس طرح سے کہ گوئے یہاں پر کوئی پردو نہیں سمجھتا ہم عربوں سے بات کر رہے ہیں جب آپ ایسے شخص عربوں سے بات کریں گے جس کو آپ کی زبان سمجھ میں نہ ہوتی ہیں تو آپ پورے ہاتھ وغیرہ ہدا کے اس کو سمجھانے کی کوش کریں گے مجھے آپ کی آواز ہی نہیں آپ کا دماغ چاہیے آپ کی سوچ چاہیے جب آپ کہیں گے ربوہو ربوہم تو سوچتے رکھئے صرف آواز ہی مت نکالی چلی میرے بعد دو رہی ہے ربوہو ربوہم سوچیں کیا کہنا ربوکا ربکم ربی ربنا ربوہو ربوہم ربوکا ربکم ربی ربنا ربی ربنا ربوہو ربوکا ربکم ربی ربنا ربی ربنا چلی انشاءاللہ آپ کو کوشتو آلیہ ہوں گا میں صرف اشارہ کرتا ہوں ربوہو اور کوراس میں بلنا ہے میرے ساتھ بلنا ہے جب میں اشارہ کروں جبی میرے آپ کو آواز لکھا لیں ربوہو ربوکا ربوہم ربی ربنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ وانس مور ربوہو ربوہو ربوہم ربوہو ربوہم ربی ربنا مans مور مانس مور ربوہوыми ربوہو ربی ربنا مجھے یاقین ہے کہ آپ جو ہے انشاءاللہ محسوس کر رہے ہوں کہ یہ تو بہت آسان ہے اور الحمدللہ قرآن کریم بہت آسان ہے جھٹے رہی آپ اس کے لئے آخری چیز جو ہم اس آج کے سبق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں وہ نقطہ تعلیم ہے لرنگ ٹپ ہے چھوٹا سر ٹپ ہے یہ لیکن بہت ہے اور وہ ہے گہری سانس لیجئے کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس کے طرح اکسیجن جاتی ہے اکسیجن کہا جاتی ہے ہمارے اپنے بلڈ میں بلڈ کا میکسیمم حصہ کہا جاتا ہے دماغ تو گوئے آپ جب بھی ہم کوئی چیز یاد کرنا ہو آپ سانس لے کر یاد کیجئے آپ اگزام لکھ رہے ہوں کوئی سبجیکٹ کا آپ کو یاد نہ آئیں ریلیکس کیجئے دماغ کو فولی چارج کیجئے اس بیٹری کو فول چارج کیجئے most probably آپ کو بہت سے چیزیں یاد آ جائیں گے تو ہم بھی یہاں پر گرامر ایکسرسائزز جب کریں گے میں یا میرے ساتھی ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ یہ گہری سانس لیں فریش ہو جائیں دماغ کو فریش کر دیں اور پھر سے اس کو پریکٹس کو کریں اسی پر ہم ختم کرتے ہیں اس سبق کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریں پڑھنے سمجھنے عمل کرنے ہم پہلانے کے توفیق دیں عبدالعزیز عبدالرحیم کو اب ازادت دیجئے سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستاوک لکا و نتوبی لکا سلاللہ علیہ وسلم 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 سلاللہ علیہ وسلم